اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وآلہ وسلم کروڑ و درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر جی دوستو آج ایک اور ویڈیو ہمارے اسی سوار ٹوبر کے حوالے سے اور یہ انتہائی اس لحاظ سے میرے لئے سمجھ لیں کے میرے لئے اس وقت جب قیفیت تھی اس کو بیان کرنے سے ایک اثر کہ جب ہم واپس آ رہے تھے کھڑکھڑی جھیل کے اس مقام سے تو راستے میں وہی راستہ جو بلکل صاف تھا اچانک سے ہمارے راستے میں کیا چیز آئی اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے جس کے لئے ہمیں گھنٹوں پریشان ہونا پڑا اور رات گئے ہم پھر اپنے ڈیلے پر پوچھے تو بلکل دوستو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہوگی سائی تفسیر بتائیں گے یہ کیا ہوا لیکن ویڈیو لازمی پھولی دیکھئے گا اور جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا مرائے مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لے اور بیڈ اپشن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کا بٹن آل کر لے تاکہ ہمارے ہارانی والی ویڈیو کا میسیج آپ کو مصول ہوتا رہے دوستو یہ مارچ کے آخری میں تئیس مارچ کا دن تا کہ جب ہم بائیس مارچ بائیس مارچ کو ہم گھڑ گھڑی جل سے واپس آ رہے تھے تو اس میں راستے میں اچانک سے بڑے بڑے پتھر راستے میں آ گئے اب یہ کیسے ہے یہ تو ایک محمد ہے کہ اوپر سے کپانو پر سے گر کے آئے یا کیسے یہ مجھے سمجھ سے باہر ہے لیکن ہم جا رہے تھے راستے میں اسی راستے سے ہم گئے تھے لیکن جب اسی راستے سے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ آگے سے روڈ بھند ہے اور سامنے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ابھیرہ میں بار اکنا پڑ گیا اور بالکل تنگ سا راستہ سا جہاں سے ہم نے اپنی گاڑی نکال لی تھی ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھی تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دیکھتے ہیں حضرات کو ہمارے ساتھ کیا ہوا دوستو یہ دیکھیں پتھر راستے میں آ گئے ہیں اور راستہ بلاک ہو گئے ہیں اور اس وقت یہ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے راستہ کھولنے میں پتھر بہت باری ہے کوشش کر رہے ہیں گاڑی نکالنے کی اور ہمارے ٹیمال 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 ٹشijo ویل پاس جائے گا ایسا ہے کہ اس کو پیچھے ساتھا کر .... نہیں ہوتی توڑی سی کیوں نہیں ہوتی لیکن یہ ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی کتنی خطرناک جگہ ہے ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر اور اور ہم اسٹیار کے آگے پتھر بیج میں پھینکو بیج میں اسٹیار کے بیج میں یہ دیکھیں یہ در یہ فاس کی ہے اور ادھر بھی پتھر ہے ادھر بھی پتھر یہ ہماری لائٹ کام دے رہی ہے بس جائے گا ٹائر اندرہ اندکر وائے میں ہماری لائے لائے ہماری لائے لائے ہماری لائے لائے ہماری لائے لائے چھرے تو پچھے آہا پچھے آہ پچھے آہ پچھے آہ تھوڑا سا ادھر ہو پھر نکل جائے گی پچھے سے پچھے سے پچھے سے آپ نکل نہیں گئے ہماری لائے 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 ل یہ تو نیچے گر جائے گا یہ دیکھیں ایک طرف نیچے دریائے اور یہ انتائی خطرناک طریقے سے پس کیے لڑی اللہ خیر کرے دعا کرے موسیقی موسیقی شروع ادھر آنکھا آگے سے دکھا لگاؤ شروع تو اترا آگے ادھر آؤ اگر دکھا لگانا ہے بس 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 ان کا زیاد ہوا نکو Plans ان مطنق Yes خواہ کریں پڑھا جاؤ لکیں بس بس پچھے کو تھوڑا سا الکاسا پچھے کرنا ہے اور اور بس چلو جدر کٹو دکھا لگا دکھا لگا بس ہاں پسلا تب غراب ہوا ہے جی دوستو یہ آپ کو سارے مناظر ہم نے دکھائے ہیں اور اس کی دو وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں بار بار آپ کو کہتا رہوں لیکن ہماری ایسی سٹنگ بن گی اور ہم مجبور ہو گئے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ انور بھائی کے ساتھ ہم آئے ہوئے تھے تو ہم لیٹ ہو گئے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ رات کو سفر کرنے سے میں ان پارڈ علاقوں سے آپ کو منع کرتا ہوں یہ تو ابھی ہوا کہ وہ مقامی لوگ ساتھ تھے تب ہی ہمیں تھوڑی سی تسلی تھی لیکن اگر ہم وہ مقامی لوگ نہ ہوتے ہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اچھی خاصی پریشانی مارے بھی بن سکی تھی اور بنی بھی اور یہ ساری رات ساری رات ہی ہوگی کم از کم دو سے تین گھنٹے ہمیں پتھ جمع کرتے لگے اس جگہ کو آپ نے فیل کیا فیل کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ گاڑی تھوڑی سی مو ہوئی حاصل میں جب پہلی دفعہ گاڑی کو نکالنے کوشش کی تو وہ سلپ کر کے دو پتھلوں کے بیج میں پھنس گئی اور اس کا جو فرنٹ مو تھا وہ بلکر دریاہ کی طرف چلا گیا جس کے وجہ سے گاڑی گرنے کا خطرہ بولادہ بڑھ گیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا لیکن آپ بھی اتحاد کیا کریں آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی کمیٹس اور آئے کا ضرور اظہار کیجئے گا اجازت چھوں گا پاکستان سندہ بات پاکستان پہنی دبا ڈی تیرے خوش رہے بادرے اللہ